موسیقی 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 مرحبا لیکم آج میں آپ کے ساتھ ہیلڈی ہوتنڈ سور کی ڈیلیشز ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ ونٹر میں لوگ زیادہ پینہ پریفر کرتے ہیں ریسٹورنٹ اور گھر میں اور آج میں آپ کو ریسٹورنٹ سٹائل سوپ گھر میں ہی بنانا بتاؤں گی میں نے 250 گرامز چکن لیا ہے اس کو میں نے جولین کٹ میں کٹ کر لیا ہے اور اس کو میں میرینیٹ کر رہی ہوں ون ٹی سپون اس میں نمک جائے گا ون ٹی سپون اس میں بلیک پیپر جائے گا ون ٹی سپون ہی جائے گا سویا سوس ون ٹی سپون اس میں جائے گا چلی سوس اور اب مکس کرنے کے بعد میں اس میں بھر کر ڈالوں گی ون ٹی سپون کون فلور بلیکے سے میں نے مکس کیا ہے اب میں اس کو پانچ منٹ کے لئے ریسٹ دوں گی اور میں اب سوس تیار کر رہی ہوں سوپ میں ڈالنے کے لئے جس کے لئے میں نے دو ٹی سپون سویا سوس لیا ہے اب ٹو ٹی سپون اس میں چلی سوس جائے گا ٹی سپون اس میں وینگر جائے گا ون ٹی سپون اس میں وائٹ پیپر جائے گا ون ٹی سپون اس میں بلیک پیپر جائے گا ون ٹی سپون اس میں شوگر جائے گی جو اس کے ہارٹ اینڈ سورٹ ٹیسٹ کو بیلنس کرنے کے لئے ہے اور ون ٹی سپون اس میں ہارٹ سوس جائے گا اب ان سب کو میں نے اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے اب لیدہ سے میں نے ایک پین لیا ہے اس میں ون ٹی سپون بٹر ڈالا ہے میں نے اور ساتھ میں ون ٹی سپون اس میں گارلک ڈال دوں گی اور اس کو کرنا ہے مجھے اچھے طریقے سے مکس اب میں ساتھ ہی اس کے مشرومز ڈال دوں گی جن کو میں نے ڈائس میں کٹ لیا تھا اب دو منٹ کے لئے مجھے ان کو سٹر کرنا ہے اب میں ساتھ ہی چکن ایڈ کر دوں گی مشروم کے ساتھ ہمیں چکن جو ہے وہ تین سے چار منٹ کے لئے سٹر کروں گی فلیم ہماری ہائی ہونی چاہیے اور اس کو میں لائٹ کولڈن براؤن کروں گی چکن کو یہ دیکھیں اب چکن گولڈن ہو گیا ہے اب میں اس کو نکال لوں گی اب میں نے یہ ایک لیٹر یخنی لیا ہے اوبال آنے کے بعد اب اس میں سوسیز ایڈ کر دیں اب ایک اوبال آ گیا ہے اب میں اس میں ایک کپ پانی لے کے اس میں چار چمچ کون فرار ڈالوں گی اور اس کی سلوری بنا لوں گی اور اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو اپنے آہستہ آہستہ مکس کرنا ہے اس میں گھٹلیاں نہیں بننی چاہیے آہستہ آہستہ آپ نے اس کو مکس کرنا ہے آپ اس کی کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں بعد میں اور مکس کر لیں آپ اب میں نے گواجر اور بانگو بھی اس میں ایڈ کرنی ہے اور ساتھ ہی میں چکن بھی اس میں شامل کر لوں گی اس کو میں نے دو منٹ تک پکانا ہے اب اس میں انڈے کی دو سفیدیاں میں نے پھینٹ لیں تھی اب میں وہ ڈال دوں گی اس کو مکس کر لینا ہے اور تقریباً دو منٹ مزید میں اس کو پکاؤں گی آپ اس کو دارک کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ڈالک سوئے ساس بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا سوپ تیار ہے اور اس کو ہم نے گرم گرم سرف کرنا ہے میں اس کو سرف کر رہی ہوں اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ